بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر دوستو اسلام علیکم لائکا ٹوٹ سٹیشن ٹویل زیرو تری ایک نئی لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹوٹ سٹیشن کا ایرر کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کو کہیں بھی کسی جگہ پر سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اپنی ٹوٹ سٹیشن سے منیموم ون ہنڈر میٹر کے فاصلے پر اپنے پریزم راڈ کو ہی بھی کسی جگہ پر رکھ کر لیول کر لیں گے چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو اچھ طریقے سے ببل کرنے کے بعد اپنے پریزم راڈ کو اپنی ٹوٹ سٹیشن سے دور جا کر سیٹ کر لیا ہے نیکسٹ اب ہم نے پریزم راڈ کے آئی پیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیول کیے ہوئے پریزم راڈ کے سنٹر میں اپنے کراسیر کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے ٹوٹ سٹیشن کی دسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے سروے پولر کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد سروے بگن کی ونڈو کو کانٹینیو کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی سروے کی ونڈو میں سروے کی ونڈو میں ہمیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل ہنگل جو ابھی ہماری ٹوٹ سٹیشن پریزم راڈ کے اوپر سیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے ہم نے اس کے بعد اپنی ٹوٹ سٹیشن اور پریزم راڈ کو ایز ایٹیزی رہنے دینا ہے جسٹ ہم نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے ٹیلیسکوپ کو ون ایٹی ڈگری پر روٹیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنی ٹوٹ سٹیشن کو بھی ون ایٹی ڈگری میں روٹیٹ کر کے دوبارہ سے اینگل چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ سٹیشن کے آئی پیز کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے میں اپنی ٹوٹ سٹیشن کے کراس ایئر کو لیول کیے ہوئے پریزم راڈ کی سنڈر پر سیٹ کر رہا ہوں اپنے انسٹومنٹ کو ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل روٹیٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے پریزم راڈ پر سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل اینگل اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کلکولیشن کی طرف سب سے پہلے ہم نے دونوں ہاریزنٹل اینگل کا تو ان کا آنسر 360 ڈگری آنا چاہیے اس سے جو کم یا زیادہ ہوگا تو وہ ہماری ٹوٹ سٹیشن کا ایرر ہوگا جو کہ 15 سیکنڈ سے کم ہونا چاہیے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ میتھل کی طرف جس میں ہم نے اپنے دو پوائنٹ فکس کر لینا ہے انہوں دو پوائنٹ کے میڈ میں کہیں بھی اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کر لینا ہے پکچر کے مطابق ہم نے سب سے پہلے اپنے پسٹ پوائنٹ کو ٹارگٹ کر کے ہاریزنٹل لینگلز زیرو زیرو کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو کمپلیٹ بابل کرنے کے بعد اپنے کراس ایر کو پریزم کے اوپر سیٹ کر لیا ہے چلتے ہیں ٹوٹ سٹیشن کی دسپلے کی طرف ایم اسی پراسس کے ساتھ ہم نے سروے ونڈو کو اوپن کر کے اپنے ہاریزنٹل لینگلز کو زیرو کرنے کے لیے 5 کی پریس کرنی ہے یہاں کوئی بھی اپنے پوائنٹ آئی ڈی دینے کے بعد نیچے ایزیمات کو ہم زیرو زیرو کریں گے تو ہمارا ہاریزنٹل لینگل زیرو ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا ہاریزنٹل لینگل زیرو ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پراسس کی طرف فرسٹ پوائنٹ کو زیرو زیرو کرنے کے بعد اب ہم اپنے پریزم راڈ کو سیکنڈ پوائنٹ کی طرف موف کر رہے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کو فکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے پریزم راڈ کو لیول کر دیں گے سیکنڈ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد ہم نے کراسے اور کو پریزم راڈ پر اچھے طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد یہاں سیکنڈ پوائنٹ کا ہاریزنٹل لینگل نوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے سیکنڈ پوائنٹ کا ہاریزنٹل لینگل 45 دیگری 12 منٹ 50 سیکنڈ آ رہا ہے اپنے انسٹومنٹ کو ایز ایٹ ایز رکھے ہوئے ہم نے اب سیکنڈ پوائنٹ کا ہاریزنٹل لینگل 00 کر لینا ہے دوبارہ سے سیم اسی پرسس کے ساتھ سٹ ایز کے لیے ایک پائیپ کیری پرس کرنی ہے اپنا کوئی بھی پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد ہم نے ایزیمت کو 00 کر دینا ہے سیکنڈ پوائنٹ کو 00 کرنے کے بعد اب ہم اپنے پریزم راڈ کو دوبارہ سے پسٹ پوائنٹ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں اب ہم نے دوبارہ سے اپنے فسٹ پوائنٹ پر پریزم راڈ کو رکھ کر ہاریزنٹل لینگل نوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میرا فسٹ پوائنٹ پر ہاریزنٹل لینگل 314 ڈگری 46 منٹ 35 سیکنڈ آ رہا ہے نیکسٹ دون دون ہاریزنٹل لینگل کو پلاس کرنے سے آنسر 360 ڈگری آنا چاہئے 360 ڈگری سے جو کم یا زیادہ ہوگا وہ ہماری ٹول سٹیشن کا ایرر ہوگا چیتی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ